خبر کامکیر سے ہے جہاں پر لوگوں کی سمسیہ سننے کے لیے ادھکاری رات کے اندھیرے میں بقاعدہ پہنچے جی ہاں بڑی اور اہم خبر آئی ہے کیونکہ لگتار یہاں سے شکایتیں آ رہی تھی اور انہی کو سننے کے لیے ایسٹیم اور تحصیل دار کی جن چوپا لگی آپ کو بتا دے کہ ارجونی میں گرامینوں کی سمسیہ سننے کے لیے جن چوپا لگی تھی جس میں ایسٹیم اور تحصیل دار پہنچے ان کے ساتھ اندھکاری بھی موجود رہے جب ادھکاریوں نے جن چوپا لگائی تو بجلی چلی گئی اس کے بعد گرامینوں کے لیے موبائل امید کی کرن بنا ادھکاریوں نے موبائل کی روشنی میں گرامینوں کی سمسیہ سنی اور کئی سمسیہوں کا سمادھان بھی کیا اس سے گرامین بہت خوش نظر آئے مامنے میں کلیکٹر چندن کمان نے کہا کہ وہ جنتا کی سیوک ہیں دن ہو یا رات جنتا کی سیوک کرنا ان کا کام ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ کافی اس سے پوزیٹیو فیڈبیک مل رہا ہے اور گرمی سردی تو کیا ہمارا تو کام ہے ہم ساش کے سیوکے اور سیوک دینا ہی ہمارے سب سے جو ہے پرمکرتب ہے اور ہم لوگ اس کا نیربہن کر سکے لوگوں کے اپیکچھاؤں پہ کھرے اترے ہمارا یہی پریاست رہتا ہے کہیں کہیں جہاں پہ ہم نہیں پوچھ پا رہے وہاں پہ رات میں بھی ہمارے ایس ڈی ایم یا تحصیل دار یا ہمارے ایڈیشنل کلیکٹر سبھی عملے جا رہے ہیں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہم پھوز سکے اسی ادیش کے ساتھ ہم نکلے ہمارے کانکیر سب ڈیوجین میں کلیکٹر صاحب کے مارک درسن میں لگتا راتری چوپال کرنے کے ادیش دیا گیا ہے ہم نے ارجونی میں لگایا تھا تو جب ہم لوگ وہاں گیا تھے تو بہت لوگ آیا تھے اس سمائے لائٹ چلی گئی تھی تو ہم لوگ ایک ٹار چلے کر کے وہاں کیے اور وہاں چار پانچ آویدان آیا ہے جس میں سے تین نیرہ کران ہو گیا تھے دو ہم اوپر بھیجے ہیں اسی پرکار ہم لوگ کوڈا گاو میں بھی لگائے ہیں اور لگتا رہے کلیکٹر صاحب کے مارک درسن میں جاری دائے